رکشہ بندھن آنے ہی والا ہے اور بازار سے ہم چاہے کتنی بھی میٹھائیاں خرید لیں لیکن پھر بھی آج بھی گھروں میں میٹھا بنانے کا چلن ہے اور اسی چلن کو قائم کرتے ہوئے آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ میٹھے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جس کا کی نام ہے چینار پائش یہ بنگال سے ہے الگ الگ جگہ پہ سے الگ الگ نام سے بلائی جاتا ہے چینار مطلب ہوتا ہے چینار مطلب کی گھر میں جو پنیر نکالتے ہیں اور پائش مطلب ہوتا ہے کھیر کیکہ اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے بلکل جیسے دانے دار کالا کند یا اگر آپ نے کبھی سندیش کھایا ہو تو کچھ کچھ ملتا جلتا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ریسپی بہت آسان ہے سننے میں ضرور مشکل لگ رہی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہاں پر میں ایک لیٹر فل کریم دودھ کا استعمال کر رہی ہوں چینہ مطلب کی پنیر نکالنے کے لیے اور یہی ایک سٹیپ ہے جہاں پر آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے کیونکہ اگر پنیر ہارڈ ہو گیا یا ربر جیسا ہو گیا تو ڈش میں وہ بات نہیں آئے گی جو آنے چاہیے اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے دودھ اوبالیں گے اوبالہ آتے ہی آپ گیس بند کر دیں گے اور بند گیس میں ہی نیمبو کا رس تھوڑا سا یا سرکہ ڈال کر دودھ کو فاریں گے آپ زیادہ کونٹیٹی میں مد ڈالیے گا کیونکہ اگر زیادہ ڈالا آپ نے نیمبو کا رس یا سرکہ تو آپ پنیر کو کتنا بھی دھولیں گے وہ ٹیسٹ نہیں جائے گا سرکہ یا نیمبو کا رس ڈالنے کے بعد کچھ دیر ویٹ کریں گے اور اگر لگے کہ ابھی بھی نہیں فٹا ہے تو تھوڑا سا اور ڈالیں گے ٹھیک ہے اور آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں کہ دودھ فٹنا شروع ہو گیا ہے آپ کو گیس آن نہیں کرنی ہے بس جیسے ہی لگے دودھ فٹ گیا ہے آپ اس کو نکال لیں گے اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ لوگ کو انسٹرکشنز دے رہی ہوں کہ ایک باری میں نیمبو کا رس سرکہ نہیں ڈالنا ہے لیکن میں نے خود سے ڈال دیا ہے ایسا میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ میں ہر دوسرے دن گھر میں پنیر بناتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے اس قوانٹیٹی میں کتنا نیمبو کا رس جائے گا تو چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنیر ایک دم سوفٹ بنا ہے کوئی ایک دم ربر جیسا نہیں ہوا ہے اب ہم کوئی چھانی لیں گے اور اس کے اندر ململ کا کپڑا لیں گے اگر آپ کے باس ململ کا کپڑا نہیں ہے تو آپ چھانی بھی لے سکتے ہیں پر میں ہمیشہ پریفر کرتی ہوں ململ کا کپڑا رکھنا چھانی کے اوپر پھر ہم اس کو چھانیں گے اور بہت اچھے سے ہم اس پنیر کو دھویں گے کم سے کم میں نے تین باری اس جگ سے اس پنیر کو دھویا ہے اور آپ ایک باری فائنل اچھے سے واش کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے اور ایک بار ہم اس کو اچھے سے ہاتھوں سے سکویز کریں گے تاکہ ایکسٹر پانی نکل جائے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی پانی بچا ہوئے وہ نکل جائے کیونکہ اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہے اب دوسری طرف ہم ایک لٹر فلکریم ملک اور لیں گے اور اس کو بہت اچھے سے کاریں گے جب تک یہ one third نہیں ہو جاتا مطلب کہ آدھے سے کم ہم کو اس کی quantity کرنی ہے اس دودھ کو one third کرنے پر ٹھیک ویسی consistency آئے گی جیسے کی میرے کھیر کی آئی تھی اگر آپ کو تھوڑا سا اور ٹھک کرنا ہے مطلب ایسے لگے جیسے کی وہ اتنا جمع ہویا ہے اس موم میں کرنا ہے تو آپ دودھ کو تھوڑا اور کار سکتے ہیں یہ آپ کی personal choice ہے جب آپ کو لگے کہ دودھ کم ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر 90 گرام چینی ڈالیں گے 90 گرام چینی میرے لیے ایک دم پرفیک تھی پرفیک میٹھا تھا نہ بہت زیادہ نہ بہت کم اگر آپ کو چینی کم زیادہ کرنی ہے وہ بھی آپ اپنے آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد بھی ہم تھوڑا سا اور اس کو کاریں گے کیونکہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تب تک ہم لوگ پانیر چیک کر لیتے ہیں پانیر ایک دم ڈرائی ہو گیا ہے اس کے اندر پانی بلکل نہیں ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پانیر میں پانی نہیں رہنا چاہیے اب کسی برتن میں ہم لوگ اس کو نکال لیتے ہیں اور کسی چمچ کی ہیلپ سے یا ہاتھ کی ہیلپ سے اس کے دانے دانے الگ کرتے ہیں کیونکہ ابھی پانیر ٹھیک اسی شیپ میں ہے جیسے ہم نے اس کو رکھا تھا ایسے کہ ایسے ہم نے اس پانیر کو اپنی کھیر میں نہیں ڈالنا ہے نہیں تو وہ ٹیکسچر جو کلکن جیسا دانے دانے سے ہوتے ہیں وہ ہماری کھیر میں نہیں آ پائے گا اور دوسری طرف جب آپ کو لگے کہ ملک ریڈی ہے چھینہ ڈالنے کے لیے تو آپ گیس بند کر کے اس کے اندر تھوڑا سا چھوٹی لائچی کا پاودر اور روز ایسنس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس روز ایسنس نہیں ہے تو آپ جو ڈابر کا گلاب جل آتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور میری پرسنل ایڈوائز یہاں پر یہ ہوگی کہ آپ کیسر کا استعمال اس ڈش میں مت کریں کیونکہ جو ریفریشنگ سا فلیور اور جو مٹھاس روز ایسنس یا گلاب جل سے آئے گی وہ آپ کے کیسر سے نہیں آئے گی تو یہ جو ہے یہ تو آپ کی پرسنل چوائز ہے آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کے اندر جو ہمارا پانیر ہے وہ ڈالیں گے آپ کو خاص بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پانیر ڈالتے وقت یا ڈالنے کے بعد آپ کو گیس آن اب نہیں کرنی ہے اسی جو گرم دودھ میں آپ کو پانیر کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے اور اوپر سے یہاں پہ میں تھوڑے سے کاجو اور بادام تھوڑے سے فرائے کر کے ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو پستہ بھی ڈال سکتے ہیں پستہ مجھے نہیں ملا تھا اور یہاں پہ ایک پرسنل ایڈوائز اور ہے کہ اس کے اندر کشمش مٹ ڈالیں کشمش سے بھی جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا الگ لگے گا اور یہ ہماری چانار پائش مطلب کی چھینہ کی کھیر بن کر کے تیار ہے لیکن 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 یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انتظار ابھی اور کرنا ہے آپ کو اس کو ایسے نہیں کھانا ہے اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھنا ہے فریج کے اندر اور اس کو پھر اچھے سے ٹھنڈا ہو کر کے کھانا ہے تو چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری پائش کیسے بنی ہے تو یہ دیکھئے کتنا اچھا ٹیکچر ہے اور ٹیسٹ تو اس کا لا جواب تھا اور یہاں پہ میں اپنی تاریف خود نہیں کر رہی ہوں میرے بچے کھیر بلکل شونک سے نہیں کھاتے ہیں اور ان کو میں نے بولا نہیں تھا کہ یہ کھیر ہے بس میں نے ان کو بولا تھا کہ میں نے کچھ میٹھا بنایا آپ لوگ ٹیسٹ کرو اور انہوں نے بہت بہت شونک سے یہ پائش کھائی تھی تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی جب اپنے گھر میں یہ ڈش بنائیں گے یا جب اپنے مہمانوں کو دیں گے تو ان سب کو بہت پسند آئے گی مہمانوں کو دینے سے پہلے آپ چاہے تو اس کو فریش روز پیٹل سے گارنش کر سکتے ہیں تو آج کا میرا ویڈیو ہی پر ختم ہوتا ہے آپ کا رکشہ بندن بہت اچھا رہے اور امبید کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے مہمانوں کو بھی یہ والے ڈش بہت پسند آئے اگر ویڈیو اچھا لگو تو پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا بلکل بلکل بھی مت بھولے گا thank you so much